پریزا لارڈ ہالیلویہ پربیشو مسیح میں سب بین بھائیوں کو جیمسی کی آپ سکہ سواگت ہے جیوت پرمیشو کی جیوت حضوری میں جس میں آنے کے بعد آپ کبھی بھی سیم لی رہتی اور آپ پرمیشو کی اتماع ششوں کو اپنے جیون میں گرہن کرتے ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم پرمیشو کی پویتر وچن کو میری بھوشیوانیوں کی پستک میں سے پڑھیں گے یہ سامرتی وچن پرمیشو کے داس پریریت انکو یوسف نرولا جی کے توارا لکھے گئے ہیں اور ہمارا یہ وشواش ہے کہ جب آپ ان پویتر وچنوں کو سنیں گے تو آپ پویتر آتما کی اگوائی کو اپنے جیون میں رسیف کریں گے تو پورے وشواش کے ساتھ ان پویتر وچنوں کو سنیں اور اس کے انسار چلیں آج کا سامرتھی وچن شٹکارہ اور آشیش الگ تائی میں ہے پویتر وچن میں جب ہم لیوی ویباستہ آٹھ حد دھائی اس کے دس وچن کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے تب موسیٰ نے ابشیق کا تیل لے کر نیواز کا اور جو کچھ اس میں تھا ان سب کا بھی ابشیق کر کے انہیں پویتر کیا میری پھریو پویتر بائبل بتاتی ہے کہ جب پرمیشون نے حرون کو سیوکائی کے لیے چنا تو اسے الگ کیا اور اسے ابشیق کے تیل کے ساتھ ابشکت کر کے پویتر کیا اسی طرح پرمیشون جب آپ کو چنتا ہے یا جب آپ پرمیشون مسیح کو اپنا ادھار کرتا گرہن کرتے ہیں تو پویتر وچن کے انسار پرمیشون کی ویباستہ آئیں جو اس نے ابراہام سے باندھی تھی کہ میں تجھ سے ایک بڑی جاتی بناوں گا تجھے آشیش دوں گا تیرا نام مہان کروں گا تُو آشیش کا مول ہوگا یہ واجائیں آپ کی جیون میں پوری ہوتی ہیں جس کے انسار پرمیشون نے ابراہام کو کہا تھا کہ اپنے دیش اور اپنے کھٹمبیوں اور اپنے پتا کے گھر کو چھوڑ کر اس دیش میں چلا جا جو میں تجھے دکھاؤں گا یہ پرمیشون کی ابراہام کی جیون میں ایک ہی اوجنا تھی اور ابراہام جہاں پر جن لوگوں کے بیچ میں رہتا تھا وہے لوگ بہت بدھیمان تھے وہے لوگ بہت چلاک تھے وہے لوگ ماتھا پڑھ کر بھوشے بتاتے تھے وہے لوگ پرمیشون کو ماننے والے نہیں تھے میری پھریوں جب آپ کے آس پاس بہت سی آوازیں ہو تو آپ پرمیشون کی آواز کو پہچان نہیں سکتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اسی لیے پرمیشون آپ کو الگ کرتا ہے جب پرمیشون نے ابراہام سے واچہ باندھی اور اس واچہ کے انصار اسے ازہاق دیا پھر جب ازہاق بڑا ہوا اور جب اس کی شادی کا سمیں آیا تو ابراہام نے اپنے نوکر کو کہا کہ میرے ہی دیش میں جا کر میرے ہی کٹمب میں سے لڑکی کو لے گیا اور وہے گیا اور ریبکہ کو لے گیا اور جب ریبکہ گئی تو بیس سال بانج رہی وہے عورت جو پرمیشون نے بھیجی بانج کیسے ہو سکتی ہے پویتر بائیبن میں لکھا ہے کہ زہاق شام کے سامے وچن پر دھیان کرنے کے لیے میدان میں الگ جاتا تھا اور اس نے اپنے بانج پن سے شٹکارا پایا آج آپ لوگ الگ تائم میں جانا نہیں چاہتے یدی آپ پوری دنیا کے ریتی ریواز اور ان کے تہاروں کا انوصرن کرنا چاہتے ہیں اور پرمیشون کی آواز کو بھی سننا چاہتے ہیں تو یہ سمبون نہیں ہے یہ کبھی نہیں ہوگا پرمیشون جو ڈیالو پرمیشون ہے اگر آپ اس کی آواز کو سننا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہے کہ آپ اس کو پراثم ستھان دیں آواز کو سننے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح سلا معلوم ہونا کہ میں کس دشاں میں جاؤں لوگ دھوکہ کھاتے ہیں اپنی آنکھوں سے اپنے وچار سے اپنی سمج سے اور اپنے اروبو سے لوت جو ابراہام کا بھتیجہ تھا ویک چرواہا تھا جب ان کی بھیڑ بکریوں اور گائیں بیل کے چرواہوں میں جھگڑا ہوا تب ابراہام نے لوت سے کہا تیرے اور میرے بیچ اور میرے اور تیرے چرواہوں کے بیچ میں جھگڑا نہ ہونے پائے کیونکہ ہم لوگ بھائی بندو ہیں اسی لیے یدی تو دہنی اور جائے تو میں بھائی اور جاؤں گا چن لے تب لوت نے ہری سنچائی سے بھرا ہوا چنا اور بعد میں لوت اپنا سب کچھ گواہ بیٹھا اور ابراہام ہزار گناہ بڑھ چکا تھا کیسے کیونکہ ابراہام نے پرمیشو کی سلا سے پرمیشو کی اگوائی سے چنا تھا اور لوت نے اپنے انبھاو سے چنا تھا اس نے پرمیشو کی سلا لینا اچھت نہیں سمجھا ابراہام کو بھی نہیں بولا کہ تُو میرا گواہ رہا ہے تُو بتا میں کدھر جاؤں اور یہی گلتی آج آپ کرتے ہیں جب آپ پرمیشو کی سلا کو مرضی کو سمجھنا نہیں چاہتے جو آپ کی بھلائی اور برکت کے لیے ہیں اگر آپ پرمیشو کی مرضی کو سمجھیں گے نہیں اور اس کی آواز کو نہیں سنیں گے تو پھر بعد میں وہ رونا پشتاوہ کسی کام کا نہیں میرے پھریوں آپ کا بھوش آپ کے انبھو پر مائنے نہیں کرتا جب آپ الگ تائی میں جاتے ہیں تو آپ پرمیشو کی آواز کو سن پاتے ہیں پرابیشو مسیح نے بھی کہا جب تُو پراتھنا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جاں اور دوار بند کر کے پراتھنا کر کیا میں پبلک میں پراتھنا کر سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں یہاں تک کی میں پرچار کرتے ہوئے بھی اندر آتما میں پراتھنا کر سکتا ہوں بھی ہے جس میں پرمیشو آپ کو الگ چاہتا ہے دنیاوی کاموں سے دنیا کی چیزوں سے اور کئی بار سب لوگوں سے تاکہ وہ آپ کو آواز لگا سکے آپ کے دل میں ان ویچاروں کو ڈال سکے جو اس سے اتپن ہوئے ہو تاکہ وہ آپ کو چھڑا سکے اور آششت کر سکے آمین پاویتر وچنوں کی انسار انگی کار سرشکتیمان پرمیشو اس وچن کے لئے میں آپ کا تھنیواد کرتی ہوں پرمیشو میں یہ انگی کار کرتی ہوں کہ آج سے میں اپنے آپ کو پوری طرح سے دنیاوی کاموں سے حریتی روازوں سے الگ کرتی ہوں پرمیشو مسیح کے پویتر اور سامرتھ یہ نام میں ہم مانگتے ہیں آمین آمین اور آمین آج کے ان پویتر وچنوں کے پڑھے اور سنے جانے کے دوارہ پرمیشو آپ سب کو بہتائی سے آششت کریں سب کو اچھا مسیح کی